اسلام علیکم ایوری ون کیسے ہیں آپ سب تو آج میں آپ کے ساتھ اپنے دائی بلے ریسپی بولتے ہیں پتہ نہیں بہت جو کچھ بھی بولتے ہیں تو میں آج میں دائی بلے بناوں گی میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کرو کہ میں کیسے بناتی ہوں تقریباً سب ایک جیسے ہی بناتے ہیں مگر میں نے کہا چلو آج میں بھی ذرا شوخیا مار لوں کہ آج میں بھی دائی بلے کیسے بناتی ہوں یہ دائی بلوں کے لیے میں نے بیسن رکھا ہے اور اس میں یہ پکوڑوں کے لیے بیسن ہیں سازی دائی بلوں میں میں ڈال دی ہوں سوڈا یہ اندازے سے سوڈا ہے یہ سوڈا ڈال دیا اب اس میں پانی اور دوستو دیکھیں اس میں اتنا پانی ڈالتے ہیں اگر کم پانی ڈالیں گے تو وہ سخت بانتے ہیں اور نرم تو پتہ ہے کہ وہ تو پھر بنی نہیں سکتے مگر ان کو سخت نہیں بنانا اور پھر اچھی طرح سے اس کو پینٹنائے اس طرح جدنا اس کو آپ اچھی طرح سے پینٹیں گے تو اتنا ہی اتنے ہی دائی بلے نرم بنیں گے اس کو اچھی طرح سے ڈیٹنا ہے وہ کوشش کریں کہ کم سے کم برطن استعمال کریں دھونے میں بھی روزے کے بعد انسان کا جی جاتا ہے کہ توڑ دے کے افتاری کے بعد آرام کریں تو اٹنے برطن جمع ہو جاتے ہیں دوستو اس کو میں نے اچھی طریقے سے اس طرح مکس کیا ہے اور پھر اس کو میں پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی جب تک میں پاکوڑوں کے لیے بناتی ہوں اور دوستو آپ کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کہ افتاری کے ٹائم ہم یہ چیزیں کھا لیتے ہیں جیسے کہ پاکوڑے چاٹ ہو گیا اور فروٹ چاٹ اس طرح تو پھر کھانے کو دل نہیں چاہتا مطلب یہ ہے کہ چھے روٹی اور سالن اور پھر بھی بھر بھوک لگ جاتی ہے اور پھر کہنے کہ کیا کھائیں کیا سبر اس میں پہلے مسائلے ڈال دی تو پھر کرتے ہیں کہ کیا کھائیں اور روٹی کھانے کو دل ہی نہیں کرتا اور بھوک بھی لگی ہوتی کرتا تو دفتات کے ساتھ بھی اسی طرح ہوتا ہے یہ چیزیں سے پھل ہو جاتے ہیں پھر بات میں اسی طرح ہوتا ہے اور اچھا جی تو یہ ہے اس میں ابھی میں یہ اجوائن ڈالوں گی پکوڑوں میں یہ ڈال دیا ہے اور ساتھ میں ہلڈی میری فیوریت سارے مسائلوں میں میری فیوریت ہلڈی اور ساتھ میں نمک اور یہ سوکہ دھانیا اور دوستو میں اس میں سالن مسائلہ بھی ڈالتی ہوں اتنا اس اپنے اندازے سے تو اس سے بھی ٹیسٹ میں ذرا سا فرق آتا ہے اچھا دوستو تو یہ پیاز اور آدھو اور بھی کرتی ہوں اس میں جلدی مکس کر رہی ہے اس لیے کہ میری آنکھیں جے اپنائی بہت زیادہ اس میں اور آلو بھی ڈالتی اور سالن مسائلے سے تھوڑا نہیں زیادہ ٹیسٹ آتا ہے میں بولی ہوں کہ پتہ نہیں تھوڑا تھے پتہ نہیں کیا بولتی رہتی ہوں موسیقی 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 ویسے یہ آلو جب ڈال لیتے ہیں تو پھر یہ اور بھی پتلا ہو جاتے ہیں تو اس کو ذرا سخت کرنا دوستو یہ میں پاپڑک کے لیے تیار کروں تو یہ ہے میدہ اور تھوڑا سا نمک ڈالے ہیں اس کو بھی اس طریقے پھر گھننا ہے یہ تیز پکوروں کو زیادہ تیز آنچ پہ نہیں کنانا یہ ہلی کی میریم آنچ پہ نا تو یہ اچھی طرح سے پھر بن جاتے ہیں اور میں پھر جب جاتے ہو کچھ پچھے ہوتے ہیں تو یہ جس طرح جس میں فیلنگ زیادہ ہو تو ان کو ہلکی آنچ پہ بنائیں کریں تو اس میں میں نے پیاز آنچ پہ زیادہ ڈالے تو اس لیے میں اس کو ہلکی آنچ پہ میں اس کو بنا رہی ہوں تاکہ یہ اندر تک اچھی طریقے سے بن جائے دوستو یہ دائیبر لے رہنے ڈالے ہیں اور پکوڑوں کو ذرہ سے جائے اس طرح بن کرنے تاکہ گرم ہوای سے نکر جائے مکچر تو ترد یہ پھر اسے ہی رہتے ہیں گرم تے گرم ہاتھ پاتھ میں یہ کسی چیز میں دار لے تو پھر وہ سولتے ہیں دارز و جائے وہ سولتے ہیں تو پیی نکر جائے گیرگ جائے گوز 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 موسیقی 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 جی اچھا جی دوستو تو یہ میں نے دائی بلے بنا لیے دیکھیں اللہ کرے آپ کو یہ پسند آئے تو یہ مزیدار سے دائی بلے میری تو یہ ریسی بھی ہوتی ہے ہم زیادہ چٹ پٹا نہیں کناتے پس چٹ مسالہ ڈال کے چٹ پٹا کر دیتے اور اللہ کرے بس آپ کو یہ چٹ اور میرے یہ لوگ پسند آئے اور میری طرف سے اللہ حافظ